آج میں آپ لوگوں کو سوالاک دروتی پاک کی نیت کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہن نے اس کی نیت کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے ایک کام کے لیے اپنے مالی حالات کے لیے انہوں نے سوالاک کی نیت کی تھی کہ میرا فلاں کام چل جائے اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو نیت کی انہوں نے اس کو مکمل بھی کیا انہیں درود رحمت کی نیت کی تھی صلی اللہ علیہ محمد السلام کے بغیر انہوں نے کی تھی نیت کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی سپیڈ زیادہ ہے تو وہ کہتی ہیں دس ہزار مرتبہ انہوں نے ختم کرنا تھا ڈیلی بیسس پہ اور اس طرح ہم کہتی ہیں سوالاک انہوں نے سوچا تھا کہ میں تیرا دن میں ختم کر لوں گی اب یہ ضروری نہیں ہے آپ تیرا دن میں رکھیں آپ کی جو بھی کپیسٹی ہے آپ اس کے حساب سے پڑھیں جیسے کہ ایک میری بہت پیاری سسٹر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کوئی انسان تھوڑا بھی دروش شریف پڑھتا ہے نا تو پھر اس کو اسی کا ہی زیادہ فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے ہر انسان کی کپیسٹی کے اکورڈنگ جیسے اللہ تعالی نے کہا ہے نا ہم نے کسی کی ہمت سے زیادہ اس کو دکھ نہیں دینا بہت کل ویسے ہی ہمت سے زیادہ جب ہم پر غم نہیں آتے پریشانیاں نہیں آتی ویسے ہی جتنی ہمت ہوتی ہے آپ کی سٹارٹنگ مس کے حساب سب تھوڑا دروشی بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے آسانیاں ہوتی ہیں وہی آپ کی کسرت سے دعود پاک پڑھنے کے اس کے اوپر ایک طرح سے ایکٹ کرتا ہے تو ایک تو بات یہ ہوگی دوسرا یہ کہ وہ بہن کہتی ہیں میں نے سوہ لاکھ کی نیت کی تو اس لئے آپ پریشان نہ ہوگی آپ تیرا دن میں نہیں پڑھ پا رہے وہ کہتی ہیں کہ میرا کام ہوا بہت بہترین ہوا چلنا شروع ہو گیا اور وہ کہتی ہیں اس کے بعد میں رکی نہیں میں نے دوبارہ نیت کی تو میرا کام اور بہترین چلنا شروع ہو گیا تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بتا لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ نیت کرنے کے بعد آپ کا کام نہیں چل پا رہا یا پر چل رہا ہے جب انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا چلا یقین تو ہے کہ چل جائے گا تو کہتی ہیں اگر تھوڑا سا نہیں ہوا تو میں نے باقی اور اچھا طریقے چل پڑے تو میں نے اس کے لئے بھی مزید دوبارہ نیت کر لی اور وہ کمپلیٹ کری تو میرے بھی اور آسانیاں ہوئیں ایسے ایسے کام جو میں سمجھتی کہ بس اب تو یہ چلیں گے نہیں وہ بھی چل پڑے تو درود پاک کی نیت کریں ضرور کریں انہیں نے تیرہ دن میں ختم کی اپنی نیت آپ چاہیں تو زیادہ دن بھی لگا سکتے ہیں یہ وہی ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جسی اس کے لئے محنت کرتا اس کے لئے وہی سب ہے تو آپ جو محنت کریں گے اپنی لائک میں جس بھی چیز کے لئے آپ پوٹینشل دکھائیں گے محنت کریں گے وہی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ساری ساری زندگی کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بہت فیض دے دیتا ہے کیوں ان کی عادت بن جاتی ہے ان کو پتے نہیں چل رہا تھا وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں درود پاک اتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک خاص نظر کرم ہے یہ ایک خاص لکی ہونا اسے کہتے ہیں لیکن وہ انسان بھی لکی ہو سکتا ہے جو قسمت دیکھیں قسمت تو اللہ نے لکھ دی آپ کی لیکن قسمت اپنی بہتر بنا سکتے ہیں درود پاک کے تھو تو اس لئے پریشان نہیں ہونا جیسے دنیا میں آپ محنت کریں گے آپ کو نہیں بتا آپ کو اس کا صلح ملنا ہے کہ نہیں لیکن آپ کی محنت کا صلح ضرور ملے گا اکثر اکرد ہم ایسی جگہ پر اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم محنت کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کاروبار چل جائے لیکن ہمارا وہ کام نہیں چلتا لیکن اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آگے ضرور فائدہ دیتی ہے کبھی کبھی آپ کو محنت کی عادت پڑ جاتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں اگر ایک بات کروں تو جب میں بہت سال پہلے کی بات ہے گرمیوں کے چھوٹیاں تھی میرے بھائی کی عادت تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ لمبا رستہ دیتا تھا کہ یہ کوئی چیز تم نے سیکھ نہیں ہے تو تم لمبا رستہ احتیار کرو میں تب شارٹ کٹ کے چکروں میں تھی تو انہوں نے مجھے سٹارٹنگ سے کہا کہ تم نہ ایچ ٹی ایم ایل چھوٹیاں تھیں تب انہوں نے مجھے ایچ ٹی ایم ایل کا کورس دیا ایچ ٹی ایم ایل ایک کمبیوٹر کی لینگویج ہے سب کو پتا ہی ہوگا پر بہت پرانی لینگویج ہے تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ نہ اس کو کرو اب میں اس کو کرنے تو لگ گئی اس سے ویب سائٹ بھی بنانے لگ گئی نہ میں نے اس کے بعد کوئی ویب سائٹ بنائی اس سے کچھ بھی نہیں کیا اور میں نے سمیشہ سوچتی تھی میں نے اپنا ٹائم بیسٹ کیا ہے کاش میں اس میں کچھ اور کر لیتی لیکن اللہ کرنا ایسا ہوا کہ آگے جب میں نے اپنا میجر پرسیو کیا تو اس میں ایچ ٹی ایم ایل کا سبجک تھا اور وہ ایسا فر فر میں نے کیا کہ میں سمجھ گئی تو آج مجھے یہ مشکل لگنا تھا تو محنت آپ کی رائے گا نہیں جاتی لیکن اس چیز جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں وہ آپ کو ملنی ہے یہ نہیں یہ دنیا کی چیز یہ تو آپ کو نہیں پتا پر جو آخرت کے لیے آپ محنت کریں گے وہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملنی ہی ملنی ہے تو ان چیزوں کے اوپر رلاکس ہو جائیں بلکور اسی لیے ان بہن کی نا جو سٹوری ہے جو سٹارٹ میز اولا کی جنہوں نے نیت کیسے ہیں بتا لگتا ہے کہ ایک دفعہ بھی ان کے نیت جو پوری انہوں نے نیت کی اس کے بعد آدھا ان کا کام ہو اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے مزید نیت کی اب یہاں سے کیا ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خزانے میں تو جیسے کہتے ہیں ایک پن کا بھی برابر کمی نہیں آتی اصل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا دروشی پڑھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں اور فیض بھی ملنے ہوتے ہیں ہمیں ایک کام کے لئے پڑھے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمیں زیادہ فیض ملنا ہوتے ہیں باقی چیزوں کا تو تھوڑا سے ہم سے زیادہ ایکسٹرہ محنت اللہ تعالیٰ کروا لیتے ہیں تاکہ ہماری باقی کی زندگی بھی آسان ہو اس لئے جو سے پریشان نہ ہو اگر آپ کا ایک دفعہ محنت مانگنے پر کام نہیں پورا ہو رہا تو دوبارہ نیت کر لیجئے سوالاک درود شریف کی جو بھی آپ کو صحیح لگیں اور میرے حساب سے اگر آپ کچھ لوگ بہت بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں کہ درود ابراہیمی ہم سوالاک مرتبہ پڑھیں گے اگر تو آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو دیکھیں تھوڑے کی نیت کر لیں نہ مانیں سوالاک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم سوالاک تو مانتے ہیں لیکن کب تک ختم کریں گے نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس حساب سے چلیں اور جیسے میں ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ درود شریف پڑھیں ڈیلی پڑھیں چھوڑیں مت کبھی بہر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں بھی سٹارٹنگ میں لوگوں کے بارے میں سنتی تھی کہ اچھا کئی سی نے اتنا پڑھ لے اسے میری بہت پیاری سسٹر جاننے والی ہیں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلی بیسز پر بہت لاکھوں مرتبہ پڑھ لیتی ہیں یہ ایک فیض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام انسان نہیں کر سکتا یہ اور یہ بھی عام انسان کو نہیں ملتا یہ خاص بننے کے بعد ہی ملتا ہے تو وہ اتنی لاکھوں دفعہ پڑھ لیتی ہیں پھر اس کے علاوہ چاہ میں سنتی تھی لوگ دس ہزار مرتبہ پڑھ لیتے ہیں درود شریف تو تھوڑا تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ کہیں نہ کہیں کہ اچھا ہم تو اتنا پڑھ نہیں سکتے یہ کیسے ہو گیا تو ڈی موٹیویٹ مت ہو پیشان مت ہو تھوڑا ہی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو آپ کے لیے اتنے کے برابر رکھ لینا ہے اور یہی بات مجھے ان کی انہی پیاری سسٹر نے بتای دی جو لاکھوں دفعہ درود پاک پڑھتی ہیں وہ کہتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا تھوڑا پڑھنا ہی ان کے لیے بہت زیادہ کرامت ثابت ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ جو زیادہ پڑھتے ہیں ان کی محنت وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ ان کو فیض ملے تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ پڑھانے کے لیے ہی ان کی جو ہے وہ ایک کپیسٹی ان کو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہے کہ انہیں اتنی پوری کر لینی ہے اسی لئے ان کو وہ ہی ملتا ہے تو اسی لئے ان سب چیزوں سے پریشان نہ ہوں کہ کسی نے اتنا پڑھ لیا ہم اتنا نہیں پڑھ سکے بس ڈیلی بیسز پہ آپ پڑھتے جائیں اور جو بھی آپ کو بے شک چھوٹا دروشریف ہے آپ اس کی منت مان لیں لیکن ایک بات ضرور کہوں گی پلیز درودہ ابراہیمی ڈیلی بیسز پہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں آپ کی پسنیلٹی بن جائے گی دنیا آخرت دونوں بن جائے گی اور جتنا میں اس پہ امفیسائز کروں جتنا زیادہ میں اس پہ زور دوں اس بات کی اوپر ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں آپ سب کو کہنے کی کہ درودہ ابراہیمی ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں میں آپ دو ہزار بھی نہیں کہتی آپ ایک ہزار مرتبہ ایڈ کر لیں اپنی لائف میں باقی آپ جس طرح ایک کروڑ کی نیت آپ لوگوں نے اگر کی ہوئی ہے تو اس کے لئے چھوٹے چھوٹے درودہ پاک بھی پڑھنا شروع کر دیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی ساتھ ساتھ ہو دیجئے اور اس کو بھی آپ ایڈ اپ کرتے جائیں کچھ لوگ میں نے ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ ہم نے درودہ ابراہیمی کے سوالاک کی نیت کی ہے تو کیا ہم دوسرے درودہ پاک کو اس میں کاؤنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی خاص درودہ پاک کی نیت کی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر کاؤنٹ نہیں کروا سکتے آپ نے جیسے درودہ ابراہیمی کی سوالاک نیت کیا آپ کو درودہ ابراہیمی ہی سوالاک مرتبہ پڑھنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ درودہ خزری درودہ رحمت ہم نے پڑھا وہ آپ کا الگ سے کاؤنٹ ضرور ہوگا کچھ رہے گا تو نہیں جائے گا لیکن اگر آپ نے نیت کی ہوئی ہے تو آپ اسی کی ہی پڑھیں جو آپ کے نیت کی ہے جس درودہ پاک کا خاص نام ہے کہ ہاں اگر کسی کی نیت خاص نہیں کی کہ بس میں یہ پڑھ لوں گی سوالاک مرتبہ درودہ پاک پڑھوں گی یا ایک کروڑ دفعہ درودہ پاک پڑھوں گی تو بس پھر آپ کوئی بھی پڑھ لیجئے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ کافے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی درودہ پاک کا سیکھ اختیار کریں تو اسی سے فیض ملتا ہے ایسی بات نہیں فیض تو بہت سارے درودہ پاک سے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک ہی پڑھتے رہتے ہیں آپ کی سپیڈ بنتی جاتی ہے تو پھر کچھ طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے کہ بس یہی پڑھنا ہے تو وہ بھی ایک الگ چیز آ جاتی ہے اس لئے ان چیزوں کی طرف پہ دھیان رکھنا چاہیے لیکن لازمی ہے کہ ایک ہی پڑھا جائے ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر اشارہ ہو گیا ہے تو پلیز وہی پڑھیں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ پڑھنا پھر آپ کو اسی میں زیادہ فیض ملتا ہے باقیوں سے بھی ملے گا لیکن دبل ٹرپل جو فیض ہے نا وہ اسی سے ملے گا جیسے کہ اگر ہم لوگ کوئی کریم یوز کرتے ہیں فیس پر تو کچھ کریمز ہوتی ہیں وہ بھی گلو دیتی ہیں لیکن جو وہ خاص کریم ہوتی ہے ہمارے چیرے کو اچھا خاصا نکار دیتی ہے اول کل یہی بات میں کر رہی ہوں کہ درودے براہ اہیمی ہو یا جو بھی درودے براہ اشارہ کیا گیا ہو وہی پڑھیں زیادہ تو اسی سے زیادہ فیض ملے گا باقیوں سے بھی ملے گا آخرت میں تو سب کچھ کاؤنٹ ہونا ہے نا آپ کا آخرت میں سارے درود شریف آپ کے کاؤنٹ ہونا ہے یہ دنیاوی لحاظ سے آپ کو ایک تو پل اپ کرنے کے لئے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو آخرت میں بھی ان کا ہوئی سی بات زیادہ حساب آپ کو ہوگا کہ اس طرح اشارت آپ نے لگی بات مانی تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو بھی پڑھتا ہے اس کا قبول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے ان لوگوں پر جو درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں اگر آپ درود شریف سو دفعہ بھی ڈیلی پڑھیں آپ آم انسان نہیں ہیں آپ کو اللہ نے چن لیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو درود شریف نہیں پڑھتے مجھے بہت کومنٹس آتی ہیں کہ آپ لوگ گمراہ کر رہی ہیں درود شریف پڑھوا کر تو میرا ان لوگوں کے لئے یہی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے زانیا کرے اور ایک میں چھوٹا سا واقعہ بس ان میں کوٹ کرنا چاہوں گی چلیں اس کو نیکس ویڈیو تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کے لئے اللہ حافظ